یوگی عدیتنات کے شپت لینے کے بعد سے ہی جس طرح سے اتہ پردیش میں گوشت کے اوپر پہلا وار کیا گیا ہے اور عوید بوچر خانے بند کرنے کا جس طرح سے وعدہ کیا گیا تھا الیکشن منیفیسٹوں میں بی جے پی کیا اور اس کے بعد یوگی عدیتنات نے جب سبت لی تو عدھکاریوں کی جو بیٹھک کی اس میں یہی کہا کہ جو ہم نے اپنا گوشنہ پتر تھا وہ ہم نے سب کو آپ کو ایک ایک کوپی دے دی ہے اب اس گوشنہ پتر پر آپ کو کام کرنا ہے لیکن سب سے پہلا جو وار کیا گیا وہ بوچر خانوں پر کیا گیا جس کو لے کر اتہ پردیش میں پوری طرح سے ہاہکار مچی ہوئی ہے خاص طور سے قریشی برادری کافی پریشان ہے اور ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بھک مری کی قدار پر پہنچ گئے ہیں خاص طور سے جو نچلے طبقے کے قریشی تھے جو روز مردہ اپنا کام جو ہے وہ اسی روز سے کماتے تھے اسی ذریعے سے کماتے تھے ان کے اوپر بے انتہاصر پڑا ہے ہم اس بقت دلی میں موجود ہیں ہم بات کریں گے کہ دلی کے مسلمانوں کا اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں دلی میں رہتے ضرور ہیں لیکن سب کا تعلق اتر پردیش سے ہے ہم بات کریں قریشی صاحب کیا کہنا ہے میں محمد صحید قریشی بولتا ہوں یو پی کا ڈسٹرک بلوئی شہر جیور کا رہنے والا ہوں ہمارے ساتھ جو یہ ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا نیا ہے ہوا ہے تقریباً میری عمر ستر سال ہونے جا رہی ہے اس دور سے آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ لیسنس بنے تھے لوگوں کے لیسنس بنائے گئے تھے لیسنس اس ٹیم سے آج تک کوئی رینو نہیں کیا گیا آج رینو کے لیے ہم ست چھ مہینے پہلے بھی گئے تھے تب بھی کوئی رینو نہیں کرنے کی بات کی گئی کہ تم نے کھول لکھی ہے کھولے جاؤ آج ہمیں آویت بتایا جاتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی دکانے کھولے جو بیٹھے ہیں جو لوٹی لوٹی اپنے بچے کو گزارہ کر رہے ہیں وہ ہم کہاں سے کریں کہاں سے کھاں ہیں آج اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کم سے کم لاکھوں آدمی پہ روزگار ہو گیا یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کونسی بدلے کی وہ ہم نے ہمارے ساتھ کہنے میں یہ دکھا رہی ہے کم سے کم ہمارے ساتھ اتنا تو نانیہ کیا جائے ہم بھی بھارتی ہیں ہندوستان کے رہنے والے ہیں ہماری ہندوستان کی ناگرتہ ہے ہمارے ساتھ جو ایسا ظلم ہو رہا ہے اس سے بہت کوئی ظلم نہیں ہو سکتا لہٰذا ہمارے ساتھ ایک بیاشادی ہیں اب جو آ رہے ہیں ہمارے شادیوں میں کہنے میں ہمیں سبجیں پکانے کے جائز دی جاری ہے جبکہ ہماری قوم میں گوست کے علاوہ دوسری چیز نہیں یوز کی جاتی یہاں تک چلو بھینس اور بکرہ اور گائے کی بات آلہ رہے ہو مرگے کو بند کر رہے ہیں آپ نے مرگا چلو مرگے سے بیاشادی کرنے تھا مرگا بھی بند کر دیا گیا آج ساری دکانے ابھی اعتبارے گلگامے کے اندر پانچ سو دکانے بند کری ہیں پانچ سو دکانے بھی سیل کری ہیں تو ایسا نیا ہے ہمارے ساتھ چھوٹے آدمیوں کو پریشان کر رہے ہو اور بڑے آدمیوں کو پسائی میں جس طرح سے ریزلٹ آیا تھا یوپی میں تو اس کے بعد پٹائے منسٹر نے بی جے پی آفس میں جا کر کے جو تفریر کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے لیکن اس کے بعد اس طرح کا معاملہ کیا کریں گے تو اس میں یہ عدیت کے نادنے کے نامے جو کہا ہے تو اس میں یوپی والوں کے لیے بہت زیادہ نیاہ ہو رہا ہے اور اس میں دلی کے لیے بھی چھوٹ ہونے چاہیے اور سب جاہ کے لیے چھوٹ ہونے چاہیے مسلمان بہت پریشان ہے اس بات سے شادی بیعہ سے بہت پریشان ہے جن کی تاریخیں رکھی ہوئی ہیں جن کی تاریخیں نہ وہ تو آگے کر سکتا ہے لیکن جن کی تاریخیں مین ٹیم ہے تو وہ بہت پریشان ہے ہر چیز سے پریشان ہے وہ ہمارے ساتھ آجی سٹاک صاحب بھی ہیں جو یہاں کے ودایق ہیں کیا کہیں گے جو اتھا پردیش میں پورا یہ چل رہا ہے بوچڑ خانے پر جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں خاص طور سے جو چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے لائسنس کی بات کی جائے تو کرانہ اسٹور کا بھی لائسنس ہوتا ہے دودھ کی ڈیری کا بھی لائسنس ہوتا ہے شاہ کاہاری بھوجنا لے کا بھی لائسنس ہوتا ہے اس پر کوئی اکشن نہیں ہوگا یہ تو ایک بہانہ ہے لائسنس نہیں ہے اس سے پہلے بھی دکانے بہت مدد سے چل رہی ہیں اگر لائسنس کی بات ہوتی تو یہ پہلے نوٹس بھیجتے کچھ بھیجتے وہ اپنا لائسنس لوڑ نہیں دکان دکان بند ہو جائے گی تو ایسا کچھ نہیں کر رہا ایسے انہوں نے ابھی کہا قراشی صاحب نے کہ چھے مہینے پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی لائسنس رینو کرانے کی لیکن سرکار سماج وادی کی تھی اس سے پہلے بھی سرکار کبھی بوجن سماج کی رہی لیکن سالوں سے بیسیوں سال سے لوگ کوشش کر رہے تھے اس پر کسی بھی سرکار نے دیان نہیں لیا دیکھئے یہ بات بلکل صحیح ہے لاپروائی تو رہی ہے اور لاپروائی خاص طور سے سرکاری عملے کی رہی ہے جہاں تک ہم نے دیکھا ہے دیش کے وزیر آزم نریندر مہدی جی یہ کہتے رہے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وقاس ہم کریں گے مجھے لگتا ہے کہ آج جیسے حالات اتر پردیش میں سرکار بننے کے بعد ہوئے ہیں تو یا تو ان کو یہ نعرہ بدل دینا چاہیے یا تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایک تپتے کو چھوڑ کے باقی سب کا وقاس کریں گے تو ہم اس بات پر سوال نہیں اٹھائیں گے ہم ہندوستان کے رہنے والے مسلمان ہیں ہمیں کوئی ثبوت یا پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ہمارے باپ داداؤں نے اندوستان کو چنا تھا جب بٹوارہ ہوا تھا ہمارے باپ داداؤں نے اس جنامے لات ماری تھی اس توپی والے جنامے لات ماری تھی اور اس دھوتی والے باپو کی بات مانی تھی اس بات کو وزیراعظم کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان دستکار ہے مسلمان ہاتھ کا کام کرنے والا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے تو ہم جو کام کر رہے ہیں بھائی ہمارے بچوں کی روزی روٹی اس سے چلتی ہے ہمارا چولہ اس سے جلتا ہے لاکھوں پریوار اتر پردیش کے اندر آپ بتائیے کون سا ایسا جو ہے ناس ہلاٹ رہا ہو اسے جہاں مرگے کاٹے جاتے ہوں چھوٹی چھوٹی دکانوں میں مرگے کاٹے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں آج ان پر آپ نے پالا لگا دیا آپ نے سیل لگا دی اگر اس کے لیے ایم سی ڈی نی نگم نے کوئی جو ہے اگر اس میں لاپروائی برتی ہے تو ہم یوگی جی کے شکر گزار ہوتے اگر سو پچاس افسروں پہ کاروائی کرتے کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا آپ ایمانداری کی بات کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بے ایمانی کی بات کرے گا ہم اس کا کیسے ساتھ دیں گے میرے بھائی تو دیش کے وزیر آزم کو اور خاص طور سے ہمارے اتر پردیش کے نئے بنے مکہ مندری یوگی جی کو یہ یقین دلانا پڑے گا ہم لوگوں کو یہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا جنارہ ہے اس کے حساب سے آپ کو کام کرنا پڑے گا یہ بالکل سب کا ساتھ سب کا وکاس کہنا نہیں ہوگا اس پر عمل کر کے دکھانا ہوگا میرے نام محمد زائد ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے شاید ایسا لگتا ہے جیسا موڈی جی پچھلے دروازے سے اپنی پوری عملے کو آگے کر رہے ہیں ایک مسلم ٹارگیٹ لے کر کہ ان کو سامنے تو لائنا جائے پچھلے دروازے سے انس پر حملہ کرا جائے جیسا یوگی جی آگئے اور بہت سارے یوپی میں نیتا ہیں ایک خاص کر کے مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک پریوار میں دس آدمی ہے وہ بچارہ روز پانچ سو روپے کماتا تھا وہ دس آدمی گھر کے پریشان ہیں بھوکے روٹی سے کر رہے ہیں دو مہینے سے ان کے گھر میں ڈیڑھ مہینے سے پریشانی کا عالم یہ ہے کہ روٹیوں سے پریشان ہیں تو اب میری ریکویش یہ ہے کم سے کم مہدی جی اپنا جو آواز بند رکھتے ہیں اپنی پوری سرکار کو اس بات کے لیے بھی عملہ کریں کہ جو سب کچھ سب کا ساتھ سب کا عقاہ سے اس پر عمل کریں اور سب کو اس بات کے لیے آگے بڑھائیں میرا نام رئیس احمد ہے اتر پردیش کے اندر جو یوگی جی کے راج میں گوشت پر پابندی لگی ہے خالی مسلمانوں مسلمانوں کا کام نہیں ہے گوشت کا جو ہندو جاتی کے لوگ ہیں ان کے بھی بہت بڑے پیمانے پر گوشت کا کام ہے مہا کے مکھے منتری کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے جو دکاندار ہیں اگر ان کو گندگی محسوس ہوتی ہے میٹ کے کام سے تو ان کو پندرہ دن کا بیس دن کا یہ ایک مہینے کا نوٹیز دیتے ان کی گندگی کے ساتھ جیسے دلی کے نام یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں گندگی ہوتی ہیں دکانداروں کو نوٹیز دیتے ہیں چیلان کرتے ہیں اسی انداز میں اگر یوگی جی اپنے افسروں کو آرڈر دیتے تھے کہ جو ان کے دکاندار دکانوں کا آگے گندگی ہے یا بوچھت خانوں میں گندگی ہے دلی کے اندر سالٹر ہاؤس بنایا گیا گازی پورک کے اندر ہم خوشی ہے کہ بیتین سالٹر ہاؤس بنایا گیا اسی طریقے سے سرکار کو چاہیے کہ یوپی کے اندر سالٹر ہاؤس بنایا تاکہ جو روز مردہ کے کاریار ہیں باپاری ہیں چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں جو میٹ وہاں سے لے کر بہار آکے بیجھتے ہیں جو بہار کھلا میٹ بیجھتا ہے اس پر پامندی لگانے چاہیے بلکہ ہونے بہت بڑی بات کہی ہے جس کو ابھی ہماری سراج کڑیسی سے بھی بات ہوئی تھی اس پورے معاملے پر تو یہی کہنا تھا کہ یوپی میں جو نگم ہیں چھوٹے چھوٹے جو نگم ہیں ان کے ذریعے تقریباً دو سو سی لٹر ہاؤس چلائے جاتے ہیں تو ان کو ضرورت تھی آٹومیٹک کرنے کی ان میں سویدائیں واہیا کرانے کی سرکار کو اس پر کام کرنا چاہیے تھا اور دکانداروں کو ٹائم دینا چاہیے تھا لیکن اس طرح کا نہیں کیا گیا جی سب سے پہلے تو میں جو ہمارے اتر پردیش کے مکہ منتری ہیں ان کو میں مبارک بات دینا چاہوں گا اور جو یہ کام ہو رہا ہے جس ایک فیکٹری سے ایک ہزار آدمی لگے ہوئے ہیں وہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو ان کا سب سے بڑے بات ہے ان کا دھیان رکھا جانا چاہیے کیونکہ وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور سب سے بڑے پریشانی یہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس لے کے چلنا چاہیے ہندو مسلم سی تسائی سب کو وہ ساتھ لے کے چلیں یہ ہمارا ماننا ہے بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس قریشی صاحب جس طرح سے سراج قریشی صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی ایک ڈیلیگیشن قریشیوں کا پرسو ملا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یوگی عدی تیناس نے وشواس دلایا ہے کہ سارے مسائل جو ہیں آپ کے حل کیے جائیں گے جنہوں نے اس طرح کا ایکشن لیا ہے کہ اچانک اگر کوئی ایک کمی ہے تو سلیٹ رہا اس کو بند کر دیا گیا ہے چاہے وہاں پر گندگی کی بات کریں یا دروازے پر پینٹ نہیں ہوا ہوا ہے تو بند کر دیا اس طرح یا کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو بند کر دیا تو کیا واقعی اس طرح کا ایکشن ہوگا دیکھو جیے ہمیں تو محسوس نہیں ہو رہا کہ اس طرح کا ایکشن کریں گے یہ ایک طرف تو ٹی وی پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ صاحب کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی بے فکر رہے ہیں لیسنس والے بے دھڑک ہو کے بیچے وہ پلیس آکے انہوں نے منتھلی کے جریعہ پر رہ لیا وہ آتے ہیں کہنے میں کسی نے گوش پکا رکھا چار دے گئے اتا رکھی ہیں اس میں آئے کہ یہ گوش کانس آیا اب وہ کہاں سے پتا ہے انہوں نے آئے اور مٹی اٹھا کے اسے مٹی ڈال دی گئی کھانے میں اور اس کھانے کو اٹھا کے لے آ رہے ہیں انہوں نے پکڑ کے بند کر رہے ہیں کہاں سے ہمیں بزواز دلارہی ہیں جھوٹ بولا ہے یا رب ہمارے ساتھ ہے ہم نے کم سے دستے کا جگہ آئی ہے ابھی ایک چیز اور لے کہا رہے ہیں مسلمان کے مخالف یعنی کہ ایک تو یہ میٹ کے خلاف چلایا ہے انہوں نے مہین اب جو چلا رہے ہیں جو میٹر لگے ہوئے تھے بجلی کے ایک لاکھ ڈیل لاکھ دو لاکھ ڈھائی لاکھ کے بل بڑا کر ان کے خلاف ایف آئی آر درس کر کے نوٹس بھیج جا رہے ہیں ان کے گھر میرے سمدی پر رپو پرے کے اندر یہ نوٹس آیا ہے ابھی میں صبح کو وہاں جا رہا ہوں بدائی جی سے بات کروں درندر وہاں سے جیتے ہوئے ہیں میرے دوستی ہیں وہ بھی تو میں نے کہا آگے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے خوف احراز کا ماحول ہے یہ ایک ہٹلر شاہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ہندوستان آزاد میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جو اس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور یہ لگتا ہے کہ جو لاوہ ہے بہت زبردست طریقے سے پکڑا ہے اور یہ سڑکوں پہ ایک دن آنے والا ہے یہ سرکار جو ہے جب تک باز نہیں آئے گی جب تک لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے مزید پردست آپ کیا کہیں گے جس طرح کے یہ حالات ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں بی جے پی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی صرف ہفتہ دس دن ہوئے ہیں کسی چیز کا اندازہ اتنی جلدے سے ہسائی سے نہیں لگانا چاہیے لوگ کو انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے دیکھئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے آئین کو مانتے ہیں چلنا چاہیے جو نئی حکومت آئی ہے اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے اگر چلنا ہے اور یقین جیتنا ہے اندوستان کے سبھی مذہب کے لوگوں کا تو ان کے جو معاملات ہیں ان کے جو کاروباری معاملات ہیں ان کے بارے میں انہیں بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا لاکھوں لوگ اتر پردیش کے اندر بے روزگار ہو گئے وزیر آزم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے ایجنڈے کو لاغو کریے کون منا کرتا ہے لیکن آپ کسی کو اجاڑ کے کسی کا روزگار چھین کے کس طرح کا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہم لوگوں کے دماغ میں ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر گوشت پر پاوندی لگانی ہے آپ بے شک پورے ہندوستان کے تمام جتنے سلاٹر آہوس ہیں جتنے ایکسپورٹر ہیں آپ سب کو پوری طرح سے بند کر دیجئے ہندوستان کا مسلمان آپ کے ساتھ کھڑا ہے لیکن دوسرے مذہب کے لوگ بڑے تعداد میں بجنس کرتے ہیں ہم لوگ کیا صرف مسلمانی گوشت کھاتے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے سبیت الگ الگ مذہبوں کے لوگ گوشت کھاتے ہیں صرف ہم کو اس نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے تو یہ جو دوری بات ہے اس کو حکومت کو ختم کرنا ہوگا تب ہی کوئی نتیجہ نکل کے آئے گا ملکل بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے جیسے اگر گوشت کے کاروبار کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں تیس پرسینٹ حصہ مسلمانوں کا ہے اور سیونٹی پرسینٹ غیر مسلموں کا ہے چاہے وہ کسان کی بات کریں چاہے وہ ٹرانسپورٹر کی بات کریں چاہے وہ آرتی کی بات کریں یا جو پینٹیں لگتی ہیں داؤں کے اندر ان کی بات کریں تو تقریمہ ستر پرسینٹ لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں جو اس پورے ویب سائٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور سیپ تیس پرسینٹ مسلمان ہیں اور جس طرح سے روزگار کا معاملہ ہے ہندوستان میں بے روزگاری بہت انتہا پر ہے اور ہر الیکشن میں سرکاروں جب بنتی ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے یہ وادی کیے جاتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو روزگار دیا جائے گا لیکن اس کے بعد ایک تپتے سے پورا روزگار چھینا جا رہا ہے تو اس کو لے کر ضرور مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ بیچینی ہے